Is it permitted to recite the Quran in Salah from the book? یعنی کیا نماز میں قرآن مصحف میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نفل نماز میں تراوی یا تحجد میں امام مصحف میں دیکھ کر لوگوں کو امامت کر سکتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام البخاری نے اپنی صحیح میں یہ اثر نکل کیا ہے تعلیقا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ذکوان ان کو نماز پڑھاتے تھے مصحف میں دیکھ کر تو عائشہ نے اس پہ انکار نہیں کیا تو ہم کون ہوتے انکار کرنے والے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اور بھی لوگ ان کے پیچھے ہوا کرتے تھے جو نماز پڑھتے تھے تو قیام اللیل میں اس طرح سے نفل نمازوں میں کوئی اگر مصحف قرآن میں مصحف کہتے ہیں اس کو قرآن کی کاپی اس میں دیکھ کر اگر کوئی نماز پڑھاتا ہے امام تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے فرض میں ایسا نہیں کرنا چیز لے کے کسی سے اس میں ثبوت نہیں ہے نفل میں ایسا کر سکتے ہیں خصوصا رات کی نماز میں اور دوسری بات ہے کہ بعض وقت مقتدی بھی لے کے کھڑے ہوتے پیچھے دلیل کیا ہے میں نے حرم میں دیکھا ٹی وی پہ یہ کوئی دلیل ہے حرم میں کیمیرا کو دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں تو کیا کرے گا دیکھے گا یعنی نماز میں مقتدی کا قرآن اس طرح سے پیچھے لے کے کھڑے ہونا صحیح نہیں ہے شیخ بن باز نے بھی یہی کہا ہے اس لئے کہ اس کا ثبوت صحابہ سے سلف سے نہیں ملتا ہے مزید اس میں سنت چھوڑ جاتی ہے ہاتھ باندھنا اور نگاہ صدی کی جگہ پر رکھنا امام کے لئے چونکہ دلیل ہے اس لئے ہم گنجائش رکھ رہے ہیں اور اس کو پڑھنا ہے تو اس کو سننا ہے سننے کے لئے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے لکمہ دینے کے لئے لکمہ دینے کے لئے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ بھول بھی جاتا ہے اگر قرط میں سے کوئی آیت چھوڑ بھی دیتا ہے تو صدی صحابہ بھی نہیں اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز میں آپ نے ایک آیت چھوڑ گئے آپ سے بعد میں صحابہ نے کہا ابنی کاب تھے تم میں تو آپ نے کہا تم نے کیوں نہیں بتایا مجھ کو کیوں نہیں بتایا یعنی نماز میں بتاتے تم تو معلوم ہوا کہ اس میں آپ نے صدی صحابہ کیا نہیں اور آپ نے کہا کہ بتانا چاہیے تو نماز ہو جاتی کوئی پرابلم نہیں ہے مقتدیوں کیلئے صحیح نہیں ہاں امام نفل میں کر سکتا ہے